پرنسپل کمپوننٹ انیلیسز کی بیسیک انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیویلپ کی اب ہم ایک ایکسرسائز کریں گے جیسے ہم نے کوئی باقی بھی ایس وی ڈی کی ایکسرسائز کی لینیر ڈی کمپوزیشن کی ایکسرسائز کی اس طرح ہم اس کی بھی ایکسرسائز کریں گے تاکہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے میتھمیٹیکلی آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں دیکھی ہمارے پاس جو ایک ڈیٹا سیٹ ہے بیسیکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہے کہ اب آپ کے پاس ڈیفرنٹ فرض کریں گے کولمز آویلیبل ہیں ایک ایک ایف1 ایک ایف2 ایک ایف3 ایک فور اور ان کے اندر ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں اب آپ نے اس کا جو فرسٹ وی نیڈ تو سٹینڈڈڈیز ڈیٹا سیٹ اچھا ہے data set کو principal component analysis میں آپ standardized کرتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ ہے کہا رہا ہے which is very simple یہ ایک فارمولا ہے آپ کے پاس اس کو use کرتے ہیں آپ اس کو standardized کر لیتے ہیں x minus mu mu آپ کا پتہ یہ آپ کا mean ہے basically یہ آپ کے پورے data set کا اور sigma اس کی standard deviation x آپ کی value ہے تو آپ ہر value کو اس کو column پہ بھی apply کرتے ہیں row پہ بھی کرتے ہیں تو آپ ہر value کو جب اس کا mean نکالتے ہیں اس میں سے minus کرتے ہیں standard deviation نکالتے ہیں اس سے divide کرتے ہیں اس طرح آپ اپنے data set کو standardized کر لیتے ہیں تو basically what you got is اب اس کی جو mean اور standard deviation as it is یہ تھی اور جب آپ نے اس کو after applying the formula each data is transformed as below اب یہ اس کے بعد اس کی شکل یہ بن گئی ہے standardized ہونے کے بعد اب آپ دیکھیں اس میں آپ کے پاس کچھ zero آگئے یہ minus one آگئے ٹھیک ہے پھر یہ باقی ساری values آگئے ہیں کچھ one کچھ plus میں بھی ہیں values so that is یہ اب آپ کا data standardized ہونے کے بعد know you are ready to perform principal component analysis اب یہ کس طرح سے ہوئی ہے یہ بڑی simple access ہے تھوڑی سی time taking ہے کہ آپ نے ہر ایک کا ایک پوری row کا وہ نکالنا ہے mean پورے column کا نکالنا ہے پھر اس میں سے minus کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے apply کرنا ہے تو this is what you will get اب اس میں ایک جیسے کہ we understand کہ ایک ہمارے پاس population ہوتی ہے bigger جو کہ پورا data set اور پھر اس میں سے ہم sample لیتے ہیں اور sample کے اوپر اپنے model کو train کرتے ہیں یہ we have done it earlier as well اور جب model کے اوپر آپ اس کو کیونکہ پورے کے اوپر train کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو that will be simply wasted of time کیونکہ اپنے آپ نے model کو جب train کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر کچھ changes بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کا sample کے لیے formula تھوڑا سا different ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا different ہے population کے لیے اب آپ نے اس کی کیا کرنا ہے covariance matrix نکال لیے جو covariance matrix ہے یہ آپ کے پاس وہی آگیا ہے f1, f2, f3 اور آپ نے اس کا variance of f1 اب f1 جو ہے وہی چیز ہے نا تو اس کا تو وہ نہیں ہوگا لیکن جو covariance of f1, f2 پھر f1, f3 اگر آپ اس کے تنازل میں دیکھئے f1, f2, f1, f3 اسی طرح پھر یہ row wise views ہوئی ہے آپ کا ہوتا ہے اب جہاں پہ f4 آپ کا یہ variance ہی ہے لیکن باقی یہ جہاں پہ کیونکہ یہ same ہے یہ row اور column میں یہ value same ہے تو اس کا تو صرف اپنا variance ہوگا اس میں covariance نہیں ہوگا اپنا variance اس لیے کہ یہ جب different بار 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 اس کی value آئے گی تو وہ اس میں definitely اس کے اندر ایک اپنا variance ہوتا ہے لیکن یہ جو باقی ہم calculate کرے f1, f2, f1, f3, f1, f4 that is covariance تو اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آپ نے نکالنا کیسے ہے یہ جو اوپر ہم نے یہ جو sample کے لیے بتائیں پھر اس کے بعد آپ نے standardized کر لیا پھر آپ نے یہ different یہ فرض کرو f1 کا variance آگیا آپ کے پاس covariance آگیا f1, f2 کو اور باقی سارے بھی یہ سارے covariance آپ نے اپنے calculate کر لیے اور based on that پھر یہ آپ کے پاس ایک resultant matrix آگئی جیسے ہم نے پچھلے وہ without data کیا تھا یہ اب ہمارے پاس data کے ساتھ ایک matrix آگئی جس کے اندر یہ پوری values available ہیں اچھا اب آپ نے اس کے اندر جو ایک چیزے کہتے ہیں eigen value یہ جو ہے اس کو آپ نے calculate کرنا ہوتا ہے ایک اس میں eigen vector اور ایک اس کی value یہ اس کا بھی formula آپ کے پاس available ہے اب جب آپ اس کو calculate کرتے ہیں تو اس کی value اور ویکٹر کیا ہوتا ویکٹر میں آپ کے پاس ایک جیسے وہ speed ہے تو اس کے ساتھ اس کی direction ہوتی ہے تو velocity بن جاتی اس طرح کو value ہے اس میں جب ہم x اور y axis پہ دیکھتے ہیں اور وہ اگر جس direction میں جا رہا ہے اور some time وہ minus میں جا رہا ہے plus میں جا رہا ہے تو یہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں basically وہ جو normal value ہے وہ پھر اس کا vector بن جاتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی direction add ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا weight add ہوتا ہے تو وہ چیز vector بن جاتی ہے تو یہ eigen value اور eigen vector یہ basically اس کی جو result ہے آپ کا PCA کا principal component analysis کا وہ اس طرح سے آپ اس کو calculate کرتے ہیں تو یہ اب دیکھیں کہ اب آپ نے یہ یا اس کے فارمولے اور جب آپ یہ سارا آپ نے جو last دیکھا اس کو اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہ آپ کے پاس AV یہ پھر اس کا آپ کے پاس determinant آگیا ہے A minus lambda lambda اس کا وہی ہے جو آپ کا eigen value یا eigen vector ہے that is your lambda اور پھر آپ نے اس کو یہ نئی web matrix بنی lambda A minus lambda 1 یہ آگیا آپ کے پاس solving above equation پھر آپ کے پاس یہ پھر آپ کے پاس vectors آگئے basically this is what you got ٹھیک ہے میں again آپ کو بتا رہا کہ یہ پھر آپ کے پاس matrix کی form میں یہ چیز آگئے کہ یہ matrix ہے ایک اور ایک یہ matrix ہے جب آپ نے ان کو multiply کیا تو result what you got is zero again take it easy یہ کام آپ نے خود نہیں کرنا یہ آپ کی python کی جو libraries ہیں یہ کام انہوں نے کرنا اور اس کی بھی pca کی بھی پوری library اس کے اندر available ہوتی ہے right but اس کی understanding آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو lambda کے ہے اس میں eigen vector کے ہے eigen value کے ہے اور کس طرح سے آپ اس کا جو کو جو نکالتے ہیں اپنا coefficient نکالتے ہیں وہ آپ co variance نکالتے ہیں variance نکالتے ہیں وہ آپ کس طرح سے نکالتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ جو values اور وہ اسی کو ہم continue کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ آپ کے پاس v1 v2 v3 v4 آگئے اس طرح یہ آپ کی next matrix آپ کے پاس آگئی پھر آپ نے کیا کہ آپ نے ان کو sort کرنا یہ پورا step by step i have given it here تو آپ اس کو in your free time you can do it کہ یہ کس طرح سے آپ نے اب اور چار روز ہیں آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس ایک two by four کی matrix آگئی یہ آپ کی ایک وہ matrix ہے جس کے اوپر آپ نے اپنا principal component analysis perform کرنا تو we started with some values f1 f2 f3 f4 اب ہمارے پاس اس کی ایک resultant matrix آگئی ہے جس کے اوپر اب اپنا پائی کو import کرنا پانڈاز import کرنے یہ آپ کی جو resultant matrix اب وہ آگئی پھر آپ نے دیکھئے this is important just کہ آپ نے اس کے اندر یہ import pca کا principal component analysis کا ایک component ہے within آپ کی جو scikit learn کی library simply آپ نے اس کو call کرنا rest will be done automatically with the system system us کو باقی کام کو خود بخود کر دے گا آپ کے لئے